موسیقی ہوں آپ کے لئے اچھی خبر جس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ امتحانات جو جون کے مہینے میں ہونے والے تھے اب وہ کس تاریخ کو ہوں گے تو وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب کے گفتگو کو ملائزہ کیجئے گا اور اس خبر کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو کمیٹیم نے بنائی انہوں نے جو سفارشات دی ہیں اس میں جو امتحانات ہوتے تھے نمی اور دسی جماعت کے جو عام طور پہ مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے مہینے میں ہوا کرتے تھے اس کو ہم نے آگے کیا ہے اور وہ امتحانات اب یکم جولائی سے شروع ہوں گے اور پندرہ جولائی تک جاری رہیں گے نمی اور دسی جماعت کے ایگزیمز جو ریزلٹس ہے نمی اور دسی کے بچوں کے وہ پندرہ سپٹمبر کو اناؤنس کر دیے جائیں گے گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحانات پندرہ سپٹمبر جو گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحانات ہیں جو اپریل میں ہونے تھے ان کو آگے کر دیا گیا ہے اور اب گیارویں اور بارویں کے امتحانات اٹھائیس جولائی سے شروع ہوں گے سولہ اگسٹ تک وہ جاری رہیں گے اور پندرہ اکتوبر کو گیارویں اور بارویں کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ہوا کرتے تھے ان میں تھوڑا سا طریقے کا تبدیل کیا گیا ہے کہ پریکٹیکلز اب اسکولوں اور کالجز میں ہی ہوں گے اور جون کے مہینے میں ہوں گے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں جو اسسیسمنٹ ان کی ہوگی وہ اسکول اور کالجز بورڈز کو خود بھیجیں گے کہ ہم نے پریکٹیکلز لیے ہیں بچوں کے اور ان کے یہ یہ نمبر اس کے ادھر آئے ہیں جو بھی نمبرز ان کے ہوں گے وہ کنوے کر دیں گے جو چھوٹی جماعتیں ہیں نرسری سے لے کے آٹھنی جماعت تک ان کے امتیانات ساتھ جون سے شروع ہوں گے اور ان کے نتائج 26 جون کو اناؤنس کر دی جائیں گے یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں اچھا ایک اور تقدیلی بھی کی گئی ہے کہ جو ایکزیمز ہم لیتے تھے تین گھنٹے کا جو پرچہ ہوا کرتا تھا اور اس تین گھنٹے کے پرچے میں اب تک جو پیپرز ہوتے رہیں اس میں طریقہ کا کیا تھا کہ تین حصوں میں وہ پیپرز ہوا کرتا تھا جس میں بیس فیصد ایم سی کیوز ہوا کرتے تھے چالیس فیصد شورٹ کوئسٹنز ہوا کرتے تھے اور چالیس فیصد لانگ کوئسٹنز ہوا کرتے تھے اس کو تبدیل کرنے کی سفارش کی اس کمیٹی نے کہ یہ پیپر تین گھنٹے کے بجائے دو گھنٹے کا کر لیا جائے اور اس پیپر میں جو ایم سی کیوز تھے اس کو بیس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا جائے جو شورٹ کوئسٹنز تھے چالیس فیصد اس کو ہم تیس فیصد کر دیں اور جو لانگ کوئسٹنز سے چالیس فیصد اس کو ہم بیس فیصد کر دیں تو جو سٹرکچر ہوتا تھا پیپر کا اس کو بھی بچوں کی سہولت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دو گھنٹے کے اندر اندر اس کو مکمل کر سکے تو یہ ایک بڑی چینج ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ مزید کووٹ کے کیسز کی وجہ سے سکول اگر بند نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے اناؤنس کیا ہے اس پر عمل ہوگا اور اس کا باقاعدہ نوٹفیکیشن بھی کالج کی جو ہمارے دپارٹمنٹ ہے وہ بھی اناؤنس کر دے گا جاری کر دے گا اور سکول سائٹ کا جو ہمارے دپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو جاری کر دے گا ہم نے جو یونیورسٹیز کے دپارٹمنٹ ہے ان سے بھی بات کی ہے اور ان کو ہم اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں اور جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں یہ کنوے کریں گے کہ پندرہ اکتوبر جو تاریخ رکھی گئی ہے انٹرمیجیٹ کے نتائج کے اعلان کی اس سے پہلے کوئی یونیورسٹی کوئی میڈیکل کالج کوئی انجینئرنگ کالج اپنے داخلے شروع نہیں کرے گا تاکہ جو تاخیر ہو رہی ہے انتیانات میں اور پھر جو تاخیر ہو رہی ہے نتائج کے آنے میں ان بچوں کو ان داخلوں میں اپیر ہونے کا جو ہے وہ حق مل سکے اور وہ اس میں آگے بڑھ سکے تو یہ بنیادی طور پر